الحمدللہ رب العالمین والصرات والسلام علیہ سجدنا ميائی والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ یا رسول اللہ وعنی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیہ یا نبی اللہ وعنی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعنی آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم فضائل مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگلی اپیسوڈ لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں علم سے دل کو روشن کرنے اور فضائل مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دنوں کو پر نور کرنے کے لئے اس بہت ایمان افروز دسکورس کو مستقل توجہ اور دل کے کانوں سے سننے کی مدنی التجا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں جہاں آپ کے کنیکشنز ہیں اور آپ ان تک یہ پیغامات پہنچا سکتے ہیں ان کو بھی بورڈ پہ لے لیجئے اپنے آس پاس جمع کر لیجئے مدنی چینل کے سامنے بٹھا دیجئے انشاءاللہ اس ایمان افروز گفتگو سے آپ کے ان عزیز و اقارب اور تعلقات لکھنے والے اسلامی بھائیوں میں بھی ایمان کی چاشنی میں اضافہ ہوگا سلسلے کی خاص بات جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ دارو جفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی فضائل صاحب دامت برکاتم العالیہ بھی الحمدللہ تشریف فرما ہوتے ہیں اہلا ومرحبا وسہلا حضو معمول موجود ہیں رونق افروز ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہماری اپنی ایمانی حالت کے حساب سے اور عملی حالت کے تعلق سے اور جو ہمارے اطراف میں ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے بھی چلیے آغاز کرتے ہیں وہ سب یہ عرض کروں گا کہ جو جیالوجسٹ ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ زمین کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ اگرچہ اور سائنٹیفیکٹ ٹیکنیکس بھی ہیں لیکن بناوٹ اور ان کے ظاہری رنگ اور دیگر جو علامات ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر بھی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ زمین کی تہہ میں کس قسم کی مادنیات ہو سکتی ہیں اور کیا خزانہ اور کیا جواہر اندر چھپے ہوئے ہیں طبیب حضرات جو ہیں وہ بہت سارے باڈی کے رنگت انداز آزا کی بناوٹ کو دیکھ کر جو اندر کی کیفیت ہے اس کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوششیں کر دیں اسی طرح دیگر جو فیلز ہیں وہ بھی ان کی بھی علامات ہوتی ہیں جس سے وہ کچھ نتائج یا پیچھے جو چھپی ہوئی چیز ہے اس تک پہنچنے کا قیاس کیا جاتا ہے اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ اپنے ہی معاملات سے تعلق رکھنے کے لیے ہمیں کچھ اشارات اور ان کو تولنے کے لیے اور علامات درکار ہوتی ہیں تو اگر ہم بطور خاص محبت کی بات کریں عشق کی بات کریں تو ظاہرے کے محبت اور عشق یہ دل میں چھپی ہوئی کیفیات ہیں دل میں ہوتی ہیں ظاہری طور پر کیا کوئی ایسا علامت کوئی ایسا رنگ کوئی ایسا مخصوص طرز عمل ہے جس سے دل کی کان میں چھپے ہوئے جوہرات یا وہ خزانہ جس کا ہم اندازہ لگا سکیں یا میں اپنی کیفیت کو جج کر سکوں کہ میں کس پیمانے پر جو ہے نا وہ محبت کے کھڑا ہوں بطور خاص محبت رسول کے حوالے سے اگر بات کی جائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس میں بھی ارشاد فرمائیے کہ محبت رسول کی کیا علامات ہیں عشق رسول کی کیا علامات ہیں کیسے پہچانا جا سکتا ہے اور کوئی واقعی محبت کرنے والا سوال طویل ہو رہا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جواب بھی ایسا جرخیز ملے گا اور جو محبت کرنے والا جس کی ہم صحبت کے طالب ہوں جس کی ہم قربت کے طالب ہوں تو ہم کیا اس میں دیکھیں کہ جس سے ہم اس کی صحبت کی بھرکتیں حاصل کرنے کے لئے اس کے قریم ہو جائیں یہ بھی ارشاد فرمائیے گا محبت کے اسباب کے حوالے سے تو نے پچھلے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ محبت کے اسباب کیا ہیں تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو محبت ہے اور آپ کا عشق ہے جس کے حوالے سے قرآن و حدیث کی تعلیمات پچھلے کئی سلسلوں میں ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ کتنی اہم ہے ایمانی زندگی کے لئے مسلمان کی حیات کے لئے تاکہ اس کے اسباب بھی سامنے آ جائیں اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا جو درس قرآن و حدیث سے ملتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اسباب سامنے آ کر جب اس کے اعتبار سے جائزہ لیں گے تب اور زیادہ اقلی اعتبار سے بھی دل کے اندر محبت پیدا ہوگی اس پر ہم نے کلام کیا تھا کہ حسن و جمال کی وجہ سے کمال کی وجہ سے احسانات کی وجہ سے اور سیرت و کردار کی وجہ سے اور اچھے پاکیز کی نصب کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے جو شرافت کی چیزیں ہیں اور قدر و منزلہ جس سے بلند ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ ساتھ آگ کی محبت دین کی جو ہے وہ کیا ہے شرط اول ہے محمد کی محبت دین حقیب شرط اول ہے گر ہو اسی میں خامی تو پھر سب کچھ نام کمبری کسی شایر نے اس طرح کشیر بھی کر تو آج کی سلسلے میں خاص طور پر ہم نے جو گرٹوگو کرنی ہے وہ علامات کے بارے میں آپ نے تاکی اچھا اور جامع سوال کیا کہ علامات سے ہمیں دل کی محبت کا پتہ چلتا ہے محبت کا تعلق چونکہ دل سے دل کے میلان سے اور اچھے میلان سے یعنی ایسا میلان کہ جس چیز کی طرف میلان ہے وہ اس کو پسند کیا جا رہا ہے محبت کرنے والے اسے پسند کرتا ہے ٹھیک ہے تو چونکہ یہ ہے قلبی معاملہ ٹھیک ہے لیکن محبت جو ہے وہ چھتی رہی ہے محبت کرنے والے کے جو ہے وہ ظاہری جسمانی حالت سے بھی اور افعال سے بھی اور محبوب کی جو یاد اس کے دل کے اندر ہے اللہ اللہ اس کی طرف ان چیزوں سے محبت کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس سے محبت کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو مجازی محبتوں کے اعتبار سے بھی ہر ایک جانتا ہے جیسے اولاد ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو ایک عام آدمی بھی دیکھنے والا یہ جان لیتا ہے کہ بچے اپنی ماں باپ سے کیسے محبت کرتے ہیں ماں باپ اپنے اولاد سے کیسے محبت کرتے ہیں تو وہ علامات جو ہے محبت کی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں اور ہر ایک کو اس کا اندازہ ہوتا ہے اسی پر ہم کچھ کلام کریں گے سحی ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی بڑی علامت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ علیہ السلام کی تعظیم کی جائے آپ کا احترام کیا جائے آپ کی بارگاہ کے جو آداب انہیں ملحوظ رکھا جائے اس کے علاوہ بھی علامات ہیں صدر الشریعہ بدل طریقہ مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی ہندوستان پر اسے غیر پاک و ہنگی مشہور و معروف شخصیت بزری ہیں انکہائی علمی اور بڑی جامع شخصیت یعنی آپ یوں کہلی جئے کہ منکولات کے اعتبار سے اور ماں کولات کے اعتبار سے یعنی آپ کا جو قد اور آپ کی علمی شخصیت تھی وہ بہت بلند و بالا تھی اسی طرح آپ بڑے محدث بھی تھے بہت بڑے فقی بھی تھے محدث کیسے کہ اپنے وقت عظیم محدث کبیر محدث آزم وسیع احمد محدث صورتی کے شاہدت شاہد اور فقی بھی کس طرح فقی عظیم کے امام اہل سنت فقی عظم ہیں ان سے آپ نے صحبت میں رہ کے فتوہ نمیسی کا مشہ بھی کی اور فقاہت جو ہے وہ حاصل کی تو صدر شریعہ کی آگزیں وارکہ ہے ان کی کتابوں بہار شریعت وغیرہ سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ دریا کو کوزے میں بند کر رہے ہیں کیا کہنے جتنا آپ نے تغیر سوال کیا تھا انہوں نے بڑے مختصر چند جملوں کے اندر ان چیزوں کو محبت کیا ہے پہلے مصور برکت کیلئے بھی اور جامعیت کو اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے بھی کہ کیا چیزیں ہیں محبت کی علامات کیا ہیں صدر شریعہ کے الفاظ اور بھار شریعت کے درس کے حوالے سے میں کچھ پڑھ کر سناتا ہوں پھر مزید اس پر گھتو گلاری ہے جی جی بہتر ہے بہتر کلام تو کافی طویل ہے جنہیں توحید باری تعالیٰ کے بعد جو نبوت اور رسالت کا بیان ہے اس میں ضروری عقیدے اور خاص طور پر عقیدے خاص طور پر جن کا تعلق علامات سے سچی محبت کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے اس کے دل کو کیسا ہونا چاہیے اس کے افعال آدار اتوار کو کیسا ہونا چاہیے اس کا ایک درس آپ نے بیان کیا ہے دو عقیدوں کی صورت میں میں صرف دو عقیدیں جو انتہائی جامع ہیں وہ آج بیان کرتا آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقادِ عظمت جزوِ ایمان و رکنِ ایمان ہے محبت کی علامت جو ہے آپ کی تعظیم اور تعظیم کی حقیقت پہلے بھی بات ہو چکی اس پر محبت اور عظمت کیا ہے وہ ایمان کی جان ہے ایمان کی حیثیت کیا ہے رکن کی ہے حضور کی محبت اور تعظیم کے وغیر ایمان ہوئی نہیں سکتا اور فیلِ تعظیم یعنی افعال ایسے ادا کرنا کہ جس سے ادب جھلکے ایسے کام کرنا ہے کہ بارگاہ رسالت کے وہ آداب ملہوز رکھ کر ماشاءاللہ جو ہے وہ کوئی کام کرنا اپنے افعال سے تعظیم کرنا یہ فیلِ تعظیم جو ہے بادِ ایمان ہر فرض سے مقدم جتنے بھرائیتیں سب سے اعلیٰ درجہ کا فرض کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی تعظیم والے افعال ماشاءاللہ جو ہے وہ بجا لائے جائے اس کی اہمیت کا پتہ کیسے چلتا ہے اب حدیث سے اس کا ثبوت خود صدر شریعہ دے رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں جب غزوہ خیبر سے نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف دائے تو منزلِ صحبہ ایک مقام ہے پر نبی کریم علیہ السلام نے نمازِ اثر پڑھ کر مولا علی کررم اللہ تعالی وجہ القریم کے زانو پر سر مبارک رکھ کر آرام کی خود نمازِ اثر پڑھ لیے اور حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہ القریم کے زانو مبارک پر سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے ہیں کتنا پیارا نظر ہے لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے نمازِ اثر نہ پڑھی تھے حبی کریم علیہ السلام پڑھ چکے تھے حضرت علی نے نمازِ اثر نہیں پڑھی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے مگر اس خیال سے کہ زانو سرکاؤں تو شاید خوابِ مبارک میں خلل آئے میں نے پاؤں اپنا ہلایا تو ایسا نہ ہو کہ نبی کریم علیہ السلام جی استرات آرام فرما رہے ہیں اس میں خلل آ جائے تو اب دیکھئے یہ تازیم ماشاءاللہ زانو نہ اٹھایا پاؤں ہلایا نہیں جمبج بھی نہیں کر رہے بیٹھے ہوئے نماز کا وقت جا رہا ہے یہاں تک کہ آفتاق غروب ہو گیا یہاں تک کہ آفتاق غروب ہو گیا نماز اثر انہوں نے پڑھی نہیں ٹھیک ہے جب چشمِ اقدس کھلی مولا علی نے اپنی نماز کا حال عرص کیا حضور علیہ السلام نے حکم دیا دوبا ہوا آفتاق پلٹ آیا مولا علی نے نماز ادا کی پھرڑ ہو گیا اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز اور وہ بھی سلاة غستہ نماز اثر جسے قرآن نے کہا گیا سلاة غستہ مولا علی نے حضور کی نین پر قربان کر دی کہ عبادتی بھی ہمیں حضوری کے سکے میں تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ تمام فرائض سے بڑھ کر اہم ترین فرض کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم والے قفال ادا کیے جائیں اور آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچیں ایسے کاموں سے مشتنی مراہ جائیں خوب ہے خوب دوسری حدیث ایک اور تائید میں صدوشریعہ نکل کرتے ہیں کہ غارِ صور کا مشہور و معروف ہجرت کا واقعہ مرحبا مرحبا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مشہور واقعہ جب آپ نے ہجرت کی اور آپ پہلے غارِ صور میں داخل ہوئے اپنے کپڑے پھار پھار کر اس کے سراخ بند کی مشہور واقعہ آشیقانِ رسول سنتی ان کی دل و دماغ کے اندر یادیں تازہ ہو گئی ہوگی ایک سراخ باقی رہ گیا اس میں پاؤں کا انگوٹھا رنگ لیا پھر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تشریف لے گئے اور ان کے زانوں پر سر اکدس رکھ کر آرام فرمائے اب دیکھیں صحابہ کی شان دیکھیں کیسے جانئے صحابی ہیں کہ مولا علیوی حضور کی خدمت میں کیسے لگے ہوئے ہیں کہ حضور نے نماز عددہ کی اور ان کے زانوں پر سر اکدس رکھ کر آرام کیسا قرب میں اثر تھا اور اسی طرح ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کا جو واقعہ ہجرت تھا اور آپ کی جو قربانیاں تھی کہ آپ گار میں پہلے تشریف لے کر گئے کپڑے پھاڑ کر اس کے سراغ بند کیے کہ کہیں پہ موزی جانور تو نہیں پھر ایک سراغ جو رہ گیا تھا اس پر اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا اور پھر نبی کریم علیہ السلام سے عرص کی کہ آپ تشریف لائیں آپ نے ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کیا صدو شریعہ لکھتے ہیں کی زغار میں ایک سام مشتاق زیارت رہتا تھا اس نے اپنا سر صدیق اکبر کے پاؤں پر ملت انہوں نے اس خیال سے کہ حضور کی نین میں فرق نہ آئے پاؤں نہ اٹھایا آفر اس نے پاؤں میں کٹ لیا جب صدیق اکبر کے آنسو چہرہ انور پر گرے درک کی تکلیف سے چشم مبارک کھلی تو عرض حال کیا حضور نے لعاب دہن لگا دیا درک کی تکلیف سے جب عرض کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے لعاب دہن شریف صدیق اکبر کے اس پاؤں کے مگوٹے پر جہاں صاحب نے ڈسا تھا لگایا نبی کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت دیکھیں آپ کا موزن کہ فوراں درد ختم آرام ہو گیا ہر سال وہ زہر اوت کرتا بارہ برس بعد اسی سے شادت پائی ہر سال اس زہر کی شدت ہوتی تھی یہاں تک کہ جب صدیق اکبر کا وصال ہوا فوراں نے لکھا ہے کہ اسی زہر کے اثر سے آپ نے جامع شادت نوش کیا صدو شریعہ لکھتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فروہ ہیں امام ایرے سنت کا شیئر ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فروہ ہیں اصل وصول بندگی استاج ورگی ہیں سارے فرائز اپنی جگہ ہیں جس در سے یہ سارے فرائز ملے ہیں اس کی بندگی خدمت غلامی یہ اصل وصول ہے ماشاءاللہ اب عقیدہ مزید یہاں مجھ سے تھوڑا سا اگر آپ اس کی بھی وضعات فرمالیں کہ جیسے یعنی وہ تو نماز تھی عفظل العبادات تھی تو یہاں صدیقی اکبر رب جلطانوں کے پاؤں میں جو سانپ نے کاٹا تو یہاں انہوں نے کس چیز کوئی قربانی دینے کا ذہن بنایا اور وہ کس طرح سے عالی اور بالا ہے لیکن وہاں تو کیا تھا کہ نماز نکلی جا رہی مسلمان کیلئے جس طرح اپنی جان عزیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض بھی اتنی عزیز تو نماز نکلے یہ مسلمان سے گوارہ نہیں اور صحابی رسول جو نبی علیہ السلام کی صحبت سے مستفید ان کے نماز قضا ہونے کا تو سوالی نہیں پیدا ہوتا وہ تو جماعت تک کے پابند ہوئے اور نماز کو یہاں نکلی جا رہی لیکن اس کے باوجود زانوں پر سر رکھ کر کون آرام فرمار جن کے صدقے میں نماز بھی رہی ہے جو میراج کے رات تشریف لے کر گئے اور نماز کا توفہ لے کر آئے تو جن کے درسے سب کچھ ملائے احکام ملے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے درسی سب کچھ ملائے تو ان کی خدمت ان کے آرام میں خلل نہ آئے انہیں تکلیف نہ پہنچیں یہ ان کی تعظیم ہے تو صدر شریع نے جو ہمارا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ سمجھایا ہے کہ سارے فرائض کی حیمیات اپنی جگہ پر لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کی باری آئے گی تو اس کو سب سے فوق ہی اپنی جائے گی اس کی ایک دلیل تو یہ ہوگی کہ وہاں نماز کا معاملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تیس قربان جی جی تو صدیق اکبر نے اپنی جان قربان اللہ کیعنی اپنی جان کا اندیشہ نہیں کیا گھٹا رکھ کر بیٹھے ہیں انہیں اندیشہ تو ہوگا اور یہ خیال بھی ہوگا کہ ممکن ہے یہاں سے وہی مونی جان کچھ مزجنگر نکل آئے لیکن دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے آرام پر اپنی جان قربان کر ماشاءاللہ تو اپنی جان قربان کرنے کا جو درس ہے وہ بھی ہمیں صحابہ کرام کی سیرتوں سے ملتا ہے اور محبت کے حوالے سے جو بار بار ہوتی ہے کہ محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی سے کرنی ہے تو وہ یہی تو ہے اور اس کاملی مظاہرہ میں کہاں نظر آتا ہے صحابہ کے ذریعے اب دوسرا جو محبت کی علامات سے متعلق خاص طور پر اس عقیدے میں ذکر یہ اگر مدی چینل کے ناظرین سنتے بھی جائیں اور کچھ چیزیں لکھ بھی لیں تاکہ آگے ہماری غتوگیسی پر جاری رہے گی چونکہ مبارک الفاظ ہے انتہائی جامعہ الفاظ ہے اس میں بڑی بڑی کتابوں کے حوالے سے جو کئی صفوں پر ہیں ماشاءاللہ اور شاید کئی کتابوں کے اندر مضامین ہوتے ہیں ان کو سمیٹ کر اگر شریعہ نے یہ بہت مختصر حفاظ میں اس کو بیان کیا ہے کیا کہنے دوسرا قیدہ ہے حضور کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرماتی اللہ اللہ حضور کی تعظیم جس طرح پہ اس وقت تھی محبت کا تقاضی تھا جی جی اب بھی اسی طرح فرضِ آزان ہے حضور کی محبت کا تقاضی یہ کہ اب بھی ہر مسلمان حضور کا ہر امتی اسی طرح حضور کی تعظیم کریں جس طرح حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کرام کیا کرتے تھے ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کریں صحابہ کو اپنا ایڈیل بنائیں کہ جب حضور کا ذکر آئے اب علامات خاص طور پر کیا کیفیت ہونی چاہیئے عاشق سادی کی محبت سادی کی کہ جب حضور کا ذکر آئے تو بکہ مال خشو اور خضو اور انکسار بعدب سنے اور نام پاک سنتے ہی دودھ شریف پڑنا واجب جب نبیہ کہیں علیہ السلام کا ذکر خیر ذکر مبارک ہو تو کیسے سننا ہے انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ انتہائی تعظیم کے ساتھ انتہائی خشو اور خضو کے ساتھ باز بزرگوں کے حوالے سے میں نے پڑھا جس کو ہم کہتے ہیں خوش گپیوں میں مصروف ہے تو بزرگوں سے تو کہکا وغیرہ یا وقتت والی حسی کی تماعیٰ پر امید نہیں ہوتی خوش طبعی کی کوئی باتیں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو مسکرہات آ جاتی ہے حسی آ جاتی تو یہ بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ وہ جب حس رہے ہوتے تھے اور اچانک نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک بیان کی جاتی تو فورا بادب اعترام ان کے حسی غائی ہو جاتی اور عارضی اور انکساری ان کے سر سے چہرے سے آزہ سے چلکتی تھی کیسے عدب اور اعترام سے حضور کا ذکر پرام کی حدیث سن رہے ہیں تو اسی کا یہاں ذکر کہ نبی کریم علیہ السلام کے لئے ذکر آئے تو بکمال خشور خضور انکسار بادب سنیں اور نام پاک سنتے ہی دروشریف پڑھنا واری ماشاءاللہ صلی اللہ تعالی حمد حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکسرت ذکر کرے دروشریف کی کسرت کرے اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھے علماء فرماتے ہیں یہ پورا لکھنا جلوری آج سوار لکھ دیتے ہیں سلام لکھ دیتے ہیں اس کو علماء نے حرام لکھا ہے فتاوالالویہ میں اس کے فتاو موجود ہیں تو بعض لوگ اب غور کر لیجئے ان کی محبت کیسے ناقص ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جب ذکر آپ کے نامِ مبارک لکھا جائے گا تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ دودھے پاک لکھیں یہ محبت کی حرامت ہے اور دودھے پاک پڑھنے کا اپنا سواب لکھنے ہے کا اپنا سواب جب تک لکھیں رہے گی سواب لیکن کتنی محرومی کے بات ہے کہ بعض لوگ نبی کریم علیہ السلام کی جو محبت ہے اس کے کمال سے اور اس کے آداب سے اور اس کے حقوق سے کما حقوق واقف نہیں یہ ہماری کلچر بنتا جا رہا ہے کتابوں کے اندر جو ہے وہ سواب لکھ دیں گے یا سلام لکھ دیں گے تو مدی چینل کے ناظرین سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس مسئلے پر دھیان دے اس کے اندر بڑے بڑے غافل پائے جاتے ہیں اگرچہ بظاہر پڑے لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ اس مسئلے کے اندر غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اہلِ عدب کا اس شاکانِ رسول کا یہ شیوہ نیرہ ان کا طرز اور طریقہ شروع سے یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جب نام سنتے ہیں جو درودِ پاک پڑھتے بھی ہیں اور لکھنے کا موقع ہے تو مکمل درودِ پاک لکھتے بھی ہیں یہ واجب ہے لکھنے کی صورت میں جو میں نے مسئلہ بتایا سوال یا سلم لکھنا یہ ناجائز اور گناہ اچھا یہاں پر یہ چیز آئی کہ بکسرت ذکر کریں چھیک ہے بکسرت ذکر کریں اب ذکر تو یہ ہوتا ہے زبانی کہ جیسے زبانی ذکر کیا ہم نے جیسے ابھی ہوئی رہا ہے ذکر صرف زبان سے ذکر نہیں ہوتا کہ ان کی حسن و جمال کا ذکر صیرت کا ذکر نصب کا ذکر آپ کی روایات کا ذکر حکایات کا ذکر آپ کی اقوال کا ذکر آپ کی افعال کا ذکر صرف یہی ذکر جو زبان سے ہوتا ہے ذکر یہی نہیں ہے ذکر کہتے ہیں یاد کرنے اللہ اللہ یاد کرنے کو تو بکسرت یاد کرے ذکر کرنے والا دوسرا نابی ملے تو خود ہی ذکر کرتا جائے نبی کریم علیہ السلام کی یاد دل میں رہے صحابہ کرام کی زندگیوں سے آپ علیہ السلام کی اداوں کا اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں یہاں تک کہ صحابہ کرام سے جو کم سن صحابہ تھے ان کی روایتیں کتابوں میں موجود ہیں جیسے امام حسن رضی اللہ تعالی مولا علی کے صاحب زادے امام ان ذہن کے بھائی ہیں امام حسن چھوٹے تو انہوں نے اپنے مامو حضرت ہند جو تھے ان سے درخواست کی کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کے حلیہ مبارک آپ کے اصاب بیان کریں خلاصہ یہ ہے روایت کا تاکہ میں انہیں ذہن نشین کروں اس لئے کہ جو بہت کم عمر ہوتا ہے وہ چیزوں کو اتنا پک نہیں کر سکتا کہ اس کا خیال جو خیال کے اندر پوری شکل صورت ہے صحابہ ہے وہ پورا بیٹھ جائے اس کی وہ کیسے تھی کیا چاہتے تھے کہ حضور کے اصاب آپ کے حسن و جمال کا ذکر میں سنو تاکہ میرے ذہن میں آپ کا نفس ثابت ہو جائے تو صحابہ کرام کی یہ کیفیت اسی طرح روایتیں بیان کرنے والے صحابہ ہیں بے شمال حدیث ہیں اس پر کہ جب وہ بیان کیا کرتے تھے تو اس عدا کا ذکر کرتے تھے کیا کہیں کہ گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں حضور کی مبارک جو ہے وہ پیلڈیوں کا ذکر کہیں آئے گا حضور کی رنگت کا ذکر آئے گا مسکرات کا ذکر آئے گا تو روایتوں کے اندر یہ صحابہ کرام کی سیرتوں سے درس ملتا ہے کہ وہ سچے محبت کرنے والے ہیں دل میں بھی حضور کی یاد رکھنی ہیں دل میں ہو یاد دی رہی ہیں تو ذکر کا مطلب یہ ہے اور قائدہ بھی یہ من احبہ شیئر اکثرا ذکر ہو تو اب ہم مسلمان ہونے کے ناتے نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہونے کے ناتے پیارے آقام مولا علیہ السلام کے بے شمار احسان آتے اس ناتے ہم غور کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ہم کتنا یاد کرتے ہیں صبح و شام شب و روز گزرتے رہتے ہیں ہم کتنا یاد کرتے ہیں کہ ساتھی تو زبان پر ذکر آتا ہے آدمی بغیر یاد کی کیسے ذکر کرتے ہیں جب یاد کرے گا تو کسی سے ہم کلام ہوگا اس کی باتیں کرے گا اس کے پیغامات آگے پہنچائے گا ارشادات سنائے گا حمل کی ترقین کرے گا تو چونکہ اس معاملے سے آج کل کے موجودہ مسلمان دور ہوتے جا رہے ہیں جیسے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی طرف انہیں آنا چاہیے اور بار بار آپ کی سیرت تیبہ سے مدری پھول چن کر دل کے مدری گلدستے میں سجانے چاہیے اس طرف نہیں آتے پڑھتے ہیں تو وہ کچھ پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھنا چاہیے یا اگر کوئی پڑھنے والی چیز بھی ہے تو اس کے ساتھ پڑھنے کی چیزیں کیا ہیں قرآن کریم اس کی تلاوت کی جائے جیسے کہ پہلے ہم نے سلسلوں میں بیان کیا کہ قرآن کریم کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی جا بجا نہ تھا آپ کی تازیم کا ذکر محبت کا ذکر موجود ہے حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام سے ہمیں کیا کچھ پہنچا ہے آپ کی ارشادات ہیں آپ کے حسن و جمال کا ذکر ہیں آپ کے شمائل کا بیان ہے تو اگر اس طرف مسلمانوں کی توجہ ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے دل جب معامور ہو جائے گا تو دنیا کی بیجا محبت نکلے گا اور دنیا کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنانا اس طور پر مسلمان دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیں گے محض لذت پرستی اور جدت پسندی اور روشن خیالی اور ترقی کے جو آشکر کے نئے 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 نکل رہے ہیں ان سے وہ پیچھا چھوڑانے میں کامیاب ہو جائے ہیں جبکہ اس نے پیچھا چھوڑائیں گے تب ہی تو آپ آئیں گے نہیں تیبا کی طرح وَتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُ قرآنِ کریم میں اس نبی کی پیروی کرو تو تم ہدایت پا جاؤ پیروی کیسے کریں گے جب انہیں یاد کریں گے جب ان کا ذکر خیال کریں گے جب ان کی باتوں کو سمجھیں گے اپنے بچوں کو سمجھائیں گے خود عمل کریں گے دوسروں کو کرنے کی ترقین کریں گے صرف اس جذبے کے تحت کہ ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی کی پیروی کرنے گے اور ان کے طریقے پر چلتے ہوئے ایک اسلامی زندگی گزار ہے تو اس میں درس دے کے کتنا اہم ہے یعنی محبت کی علامت اور آج کل کی محبین کا حال دیکھ رہا ہے تو اس پر ہمیں پڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا ہو کچھ ذکر اور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک جب ذکر خیر ہو تو آپ پر دودھ پاک پڑھنا لکھنے کا موقع ہے تو مکمل دودھ پاک یہ سب علامت ہیں محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب مہاجرین و انصار جمی مطالقین و متوسرین سے محبت رکھیں اللہ اکبر نبی کریم کی آل مبارکہ اہل بیت آپ کی ازواجی متحارات آپ کے سارے صحابہ اکرام آپ کے جمی مطالقین و متوسرین سارے مسلمان سارے مسلمانوں کا تعلق کس سے تو حضور سے نزبت رکھنے والی ہر ہر چیز سے محبت کی جائے یہ حضور سے سچی محبت کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے صحابہ مبارک اہل بیت ازواجی متحارات آپ کے محبین متوسرین آپ سے نزبت رکھنے والی تمام چیز ہیں ان سے محبت رکھنا ایک تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی سچی دلیل ہے ٹھیک ہے سچی محبت کی بلکل پکی علامت ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ساتھی بہت بڑی علامت ہے یہ ہے کہ حضور کے دشمنوں سے عداوت رکھیں اوکی اور یہ سمجھانے اور یہ بات نہیں ٹھیک ہے محبوب کا جو دشمن ہوگا دشمن ہوتا ہے اس سے کیسے محبت ہو سکتا ہے صحیح محبت کی واضح علامت اور محبت کا واضح تقاضہ یہ ہے دعاوی محبت ہوگا کہ جو محبوب کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے برا ہی لگتا ہے اور جو محبوب کا دوست ہے اور محبوب سے محبوب کرنے والا ہے وہ اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ اور جس سے محبوب محبت کرتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے اللہ یہ محبت کا کمال یہ ہے صحیح خوب ہے تو حضور کے دشمنوں سے عداوت رکھنا ہے اس میں بڑے بڑے بہت بہت ساری لوگ کمزور ثابت ہوتے ہیں وہ پندری کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا درس قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر دیا گیا ہے ماشاءاللہ دشمنوں میں کون ہیں کفار بھی ہیں بہت سارے گمراہ قسم کے لوگ بھی ہیں ان سب سے دور رہنے کا حکم حدیث مبارک میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے تاکہ ان کی گمراہی سے خود گمراہ آدمی نہ ہو جائے ماشاءاللہ ان سے دور رہیں انہیں اپنے آپ سے دور رکھیں کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اللہ کہیں تمہیں بہکان یہ روایتوں کے اندر مزا بھی ہیں تو حضور کی دشمنوں سے عداوت رکھیں اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کمبے کے کیوں نہ ہو اللہ کہ اب جب قریبی رشتہ دار ہیں تو رشتہ داری کے اعتبار سے محبت ہوتی دل میں لیکن دین کیا کہتا ہے کہ ساری محبتوں کو قربان کس پر کرنا ہے مصطفیٰ کے قدموں پر کرنا ہے اپنی جان کو قربان کس پر کرنا ہے مصطفیٰ کے قدموں پر کرنا ہے تو ایسے رشتہ دار جو نبی کریم علیہ السلام کے محیب نہیں ہیں ان کے دشمن ہیں ان سے دشمن ہی رکھتے ہیں یعنی ان کے دامن سے وابستہ نہیں ہے ایمان نہیں لاتے گمراہی کے زندگی گزار رہے ایسے اعزہ کاریب اگرچہ کتنی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو صحابہ کرام کی صیرتوں سے ہمیں یہ درست ملتا ہے کہ انہیں ایسے نکال کر باہر پھیک دے جیسے آٹے میں سے بال کو نکال کر باہر پھیک دیا جاتا ہے تو اسی کا یہ عقیدہ یہاں پر خلاصہ کر کے لکھ رہے ہیں کہ اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یہ کمبے کے کیوں نہ ہو اور جو ایسا نہ کرے اب یہ بھی دیکھیں تنبی بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو ایسا نہ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام نے حضور کی محبت میں اپنے سب عزیزوں قریبوں باپ بھائیوں اور وطن کو چھوڑا اللہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے بھی محبت اور ان کے دشمنوں سے بھی ہو رفت یہ دونوں جزدیں جمع نہیں ہو سکتی ایک کو اختیار کر کہ زدین جمع نہیں ہو سکتی چاہے جنت کی را چل یا جہنم دیکھیں یہ ہے امتحان مومن کا دنیا کی زندگی میں کہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں وہ کتنا جو ہے وہ اس کی ان کی محبت اپنے دل میں بساتا ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور سچی محبت پیدا کرتا ہے اور جو جو آکامات قرآن و حدیث میں دیئے گئے ہیں بدمذہبوں سے اور غیر مسلموں سے دور رہنے کے اشتناب کرنے کے محبتات کی حد تک جدہ بات ہوتی ہے تیری غیر ضروری محبت محبت کی کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں ظاہری محاملہ اور ہوتا ہے محبت کی گنجائش نہیں محبتِ قلبی یہ سخت ناجائز و حرام پاسورتوں میں کفر تک نوبت پہنچ جاتی جبکہ کافروں کے کفر کو پسند کیا جائے تو یہ ایک امتحان ہے مسلمان نے اس امتحان پر پورا اترنے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس امتحان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ ٹھیک ہے آمین بجاہین اچھا مزید یہ ہے کہ نیز علامتِ محبت یہ ہے کہ شانِ عقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں عدب میں ڈوبے ہوئے ہیں کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بھو بھی ہو تعظیم کم ہو رہی ہو بے عدبی کا شائبہ بھی کبھی زبان پر نہ لائے اگر حضور کو پکارے تو نامِ پاک کے ساتھ ندہ نہ کرے جیسے عام طور پر نام لے کر پکارتے ہیں ٹھیک ہے حضور کا نام لے کر یا محمد نو لے کر نہ پکارے بلکہ عدب اور تعظیم جو قرآنِ قریم کے اندر ہے آیتِ مبارکہ اس سے مصطفیات یہی ہوتا ہے اور علمانِ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور کے القابات کے ساتھ بکارے یا رسول اللہ کہے یا حبیب اللہ کہ نامِ پاک کے ساتھ ندہ نہ کرے کہ یہ جائز نہیں بلکہ یوں کہے کہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر مدینِ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روزہ شریف کے سامنے چار ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہو کر سر جھکائے ہوئے صلات و سلام عرض کرے بہت قریب نہ جائے نہ ادھر ادھر دیکھے اور خبردار خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا گھرا کارا جائے علی کی آواز پر اپنی آوازیں اچھی نہ کرو کرائیں گئے اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور کے اقوال افعال احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پہلی جو ہمارا خاص سلسلے کا کنوانی یہ ہے کہ حضور کے اقوال احوال اور افعال انہی کا ذکر خیر ہو رہا ہے ماشاءاللہ تو یہ محبت کی علامتوں میں سے یہ صرف سلسلے کی اقتک نہ ہو ہماری عملی زندگیوں میں صبح و شام ہمارے گھروں میں محلوں میں آنے جانے کے لئے مواقع ہوتے ہیں اس میں مسلمان کی زبان پر یہ ذکر مبارک جاری رہنا چاہیے ماشاءاللہ اچھا موسیقی آپ جو مدنی پھول دینا چاہیں شرع فرمانا چاہیں اس کی ایکسپینیشن دینا چاہیں اس کی شرع میں تو پھر شرع ہی شرع ہے ماشاءاللہ مسلمان کی ساری زندگی اور دین کی جو آدھاب ہیں وہ سب اسی کی تو شرع ہے ٹھیک ہے یعنی ہمارے دین کا مرکز و محور کیا ہے نبیہ کریم علیہ السلام کی ذاتیں مبارک مزید یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہوتا ہے محبت اور محبت جب شدید ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عشق جیسے پہلے بھی اس بارے میں بیان کریں تو نبیہ کریم علیہ السلام سے اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محبت کرنے کی جو تلقین احادیث میں کی گئی اور قرآن کریم کے آیات سے میں واضح طور پر معلوم ہوتی ہے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نبیہ کریم علیہ السلام سے معمولی محبت نہیں اپنی جان سے بڑھ کر محبت ہونی جائیں تو وہ عشقی تو کہلاتا ہے عشقی علامات کیا ہیں جسے ذکر کے حوالے سے میں نے بھی بیان کیا کہ ذکر صرف زبانی نہیں ہوتا بلکہ دل میں بھی ہوتا ہے اسی طرح جو عشق ہوتا ہے اس کی علامات کسی کتاب میں پڑھی تھی اس میں لکھا ہے کہ چہری کی رنگت زرد ہونا آنکھیں تر ہونا سرد آہیں بھرنا آشقِ صادق کی علامات کے اندر لکھتا ہے یہ سب کیسے ہوگا کہ جب وہ یاد میں مہاور ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی اللہ کرے ایسی یاد ہمارے دنوں میں پیٹھے کہ آپ کو یاد کر کے آنکھیں تر ہو آپ کی یاد میں رونا آجائے پھر محبت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ محبت مجبور کرتی ہے کہ محبوب سے ملا جائے محبت مجبور کرتی ہے کیا کیا جائے محبوب سے ملا جائے اس کو دیکھا جائے اس سے ملاقات کی کوشش کی جائے اور جب ملاقات میں اثر آجائے تو پھر جدائی کا غم ہوتا ہے محبوب سے جدہ ہونا محبت صادق کو گوارہ نہیں ہوتا پھر ایک اور علامات ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر جدائی ہو گئی ظاہری تو پھر جدائی میں تڑپنا جدائی کے اندر جو ہے وہ رونا اس کا عوام ہونا اور بے قراری یہ سب باتیں ہیں تو ان سب چیزوں کو اگر ہم صحابہ کرام کے زندگی میں دیکھیں کہ وہ کیسے نبی کریم علیہ السلام کے دروازوں پر بیٹھا کرتے ہیں کیسے نبی کریم علیہ السلام کو صبح اور شام دیکھا کرتے ہیں کس طرح نبی کریم علیہ السلام کی یاد دل میں بساتے تھے تو صحابہ کرام کی صیرتوں میں تو ایک یہ بھی ہے کہ جب تک انہیں موقع میں اثر آیا نبی کریم علیہ السلام کی زیارت سے فیضیاب ہونے تھے تو کیسی دلی محبت کے ساتھ اور وہ پلٹ پلٹ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی جدائی کا لمحہ ہے تو اس وقت جو صحابہ کرام کی کیفیت تھی وہ ایسی ہے کہ آدمی بس بیان کرے اور سنتا جائے کہ صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھا یہ ایک صحابی تھا ان کے حوالے سے میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب وہ نبی کریم علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالی میری بینائی لے لے بینائی یعنی مجھے اندع کر دے اب میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا تو یہ یہ ہے سچی محبت تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور ان کی بینائی سلب ہو تو یہ کہ جدائی کا غم ہو جدائی کے بعد بھی محبوب کو یاد کیا جائے یہ علامات ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا ایک اور امپورٹنٹ کوئشن دل تو اچھا رہا ہے ڈسکشن اور جو زیادہ بڑی ہونی چاہیے لیکن ایک اہم ترین سوال میرا خیال ہے جو مجھے لگتا ہے میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ محبت اور جو تازیم اور عشق کے حوالے سے جو آپ نے مدنی پھول دیئے اور اس میں جو عامال اور جو عملی حالت ایمانی حالت کی جو کیفیات آپ نے بیان کی اور جو موجودہ مسلمانوں کی عملی حالت ہے تو آپ دونوں کو کیسے ریلیٹ کریں گے اور یعنی یہ کہا جائے گا کہ ان ساروں میں محبت نہیں ہے یا عشق نہیں ہے جو موجودہ مسلمان ہیں تو ان کے لئے کیا مدنی پھول ہے میرے لئے دوسروں کے تخاطب کے اعتبار سے کیا مدنی پھول ہے مخاطب کرنے کے اعتبار سے دوسروں کے لئے میرے حوالے سے کیا ہیں اس طرح سے اس پر یہ ہے کہ ظہر باتیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے انجام کا بھی دھیان رکھنا چاہیے آخرت کی کامیابی کا بھی خیال ہونا چاہیے ان سب اچھی باتوں اور اچھے مقاصد کو مسلمان بھلا چکے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم کو جیسا یاد کرنا چاہیے اور ان کا جیسا حق ہے اس طرح جو ہے وہ حق ادا کرتے ہوئے اور سچی محبت کے تقاظوں پر عمل کرتے ہوئے آج کے مسلمان نظر نہیں آتے جیسے قرآن کریم کی واضح آیاتیں بھی یہ نہ آتے اللہ تعالیٰ جس سے محبت مسلمانوں کی دلوں میں سب سے زیادہ ہے اور میں پہلے بیان نہیں کسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی ذاتیں مبارکہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت مسلمان کی دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور محبت کی علامت کیا ہے کہ حضور کی اطاعت کی جائے یہ ساری جو علامات آپ نے بیان کی اور سنی ہم نے صدر شیعہ کے الفاظ کے ذریعے سے تو اس کا جو ہے وہ نتیجہ کیا ہے کہ ان سب باتوں کے ذکر میں اور یاد میں نبی کریم علیہ السلام کی مہاوری علامات سچے محب کی زندگی میں نظر آئیں اور ساتھ ساتھ حضور کے ہی اطاعت کرے لیکن اطاعت سے مسلمان دور ہوتے جارے ہیں یعنی واضح فرامین جو ہیں ان کے کھلم کھلا خلاف ورزے کی جارے ہیں کس طرح دل گوارہ کر سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا واضح ارشاد ہو اور اس کی خلاف ورزی کریں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ایمان کے کمزوری نبی کریم علیہ السلام کی ایمان کمزور ہوگا تو نبی کے محبت کمزور ہو رہی ہے کہ محبت کے بغیر تو ایمان نہیں ہے تو یہ مطلب ہمارے لئے ایک الارمنگ سیچوئیشن ہے کہ ہمیں جو اس طرح غور کرنا چاہیے کہ ہماری محبت رسول میں کمی ہوتی جاری ہے یا اضافہ ہوتا جاری ہے ہم کس طرف کوشش کرنے ہیں اب یہ محبت کی علامتوں کئی ذکر ہو رہا ہے تو محبت کی کیا ایک علامت یہ نہیں ہے کہ محبوب روٹ نہ جائے محبوب ناراض نہ ہو جائے یعنی جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کا ہر دنگ یہ خیال رہتا ہے کہ میں محبوب کو رازی رکھوں محبوب کو رازی رکھوں یہ سچی محبت کی علامت ہے جو رازی رکھنے کی کوشش کرتا ہے رضا والے کام کرتا ہے وہ سچا محبت کرنے والا ہے اور جو الٹی واتے کرتا ہے یعنی خلاف برزیاں کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں جیسا سچا ہونا چاہیے تو کیا مسلمانوں کی حالت ایسے نظر نہیں آتی یعنی اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں رازی کرنے والے کام کر رہے ہیں یا ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں اللہ اکبر ناراضگی سے تو درہ جاتا ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو کیا نبی کریم علیہ السلام تو ایسے پیارے محبوب ہیں جو ناراض بھی نہیں ہوتے اللہ اکبر بلکہ جو خلاف برزی کرنے والے امت ہی ہیں ان کے لئے دعائیں کرتا ہے اللہ اکبر تو انہیں ناراض کرنا ان کے دل کو تکلیف پہنچنا ہے اللہ اکبر تو یہ کیا محبت کی جو ہے وہ خلاف برزی نہیں ہے تو مسلمانوں کو اس اعتوار سے غور کرنا چاہیے کہ جو بے عملی زندگیوں میں پائی جا رہی ہے دین سے دوری ہے اور دنیا کی بیجا محبت جس نے مسلمانوں کا کوئی یوں کہلیں کہ بیڑا غرب کر رکھا ہے انہیں دین سے دور کر دیا ہے اس سے پیچھا چھڑائیں دنیا کی بیجا محبت کی مضمت احادیث کے اندر میں اور قرآن کریم کے اندر جا بجا موجود ہے اسی طرح واضح کھلن کھلن جو گناہ انسان لذت پرستی کے اندر نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر کرتا ہے اس کو تب واضح سرات کے ساتھ قرآن کریم میں منع کیا گیا اولاد اللہ فرماتا ہے لا تقرب الفوائش ماشاءاللہ فاشی کے قریب نہ جاؤ لیکن آج کل مسلمانوں کی حالت کیا اللہ فرکتا حیاء اور حجاب کا درس ہمیں قرآن کریم کے اندر اور جو ہے احادیث مبارکہ کے اندر اور صحابہ کی سیرتوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والے آپ کے غلاموں کی زندگیوں میں ملتا ہے لیکن آج حیاء کی حالت کیا ہے حجاب کی حالت کیا ہے مسلمان خواتین کی جو بے پردگی ہے وہ کھلن کھلہ بڑھتی جا رہی ہے اور فہاشی اور یعنی کے ذرائع ہیں کہ دن با دن قریب آتے جائیں باہر نہیں گھروں کے اندر گھر نہیں جیب کے اندر باہروں کے صورت کے اندر تو مسلمان ان سب چیزوں سے پیشہ کب چھڑائیں گے کہ جب ایمان کو اور ایمان کی جان یعنی نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہو صحیح معنیوں میں سمجھیں گے اس کی قدر کریں گے اپنے ایمان کی فکر کریں گے نبی کریم علیہ السلام کی کو رازی کرنے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں زندگی بسر کرنے کو اپنا مقصد حیات بنائیں گے تو یہی ایک پیغام ہے کہ ان علامات کے ذریعے سے یہ علامات پیدا بھی کریں اور حضور کی اطاعت کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیران و احسن الجزا انہی کلمات اور انہی پیغامات پر اس سلسلے کی اپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں زہر نصیب یہ کلمات ہمارے دل میں جاگزین ہو جائیں اور ان پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دے اجازت چاہتے ہیں مزید پیارے پیارے مدنی فول لے کر اگلے اپسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے جزاکم اللہ خارن و احسن الجزا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد و علی آلہ و اصحابہ مبارکہ وسلم